بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں آپ کی معلومات کے لئے ایک اینسی جگہ پہ کھڑا ہوں جو سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پہ ہے اس جگہ کا نام گنگا چوٹی ہے اور اگر آپ راولپنڈی اسلامباد سے اس کے طرف ٹرول کرنا چاہیں تو آپ کو راولپنڈی اسلامباد سے ٹھیک تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر آزاد کشمیر کا ایک مشہور شہر باغ آئے گا جہاں سے آپ اس کی شمال کی سمت بلکل کیٹو کی شیپ کی ایک چوٹی نظر آئے گی جسے گنگا چوٹی کہا جاتا ہے گنگا چوٹی زلہ باغ اور زلہ مزفرباد کے بلکل سنگم پہ واقع ہے جس کے ایک طرف باغ کا خوبصورت شہر اگر میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکوں تو یہ آپ کے سامنے باغ کا شہر بلکل ویلی میں جہاں دو نالوں کا سنگم ہے نالا ماہل اور نالا ماہلوانی یہ باغ آپ کو نظر آ رہا ہے جسے ایک نالا جو آگے کی طرف نکلتا ہے یہ نالا ماہل دونوں نالوں کا پانی اپنے اندر سمیٹتا ہوا دریا کا روپ دھارتا ہوا ہاری گل منگ بجری ارجا اور ٹائن کے علاقوں سے گزرتا ہوا دریا جیلم میں گرتا ہے اس کے دوسری سمت دندلی سے بہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ راولا کوٹ اور پلندری کے علاقے ہیں جبکہ آپ اگر اس طرف دیکھنا چاہیں تو سامنے آپ کو جو پاڑی نظر آ رہی ہے یہ ایک تاریخی نویت کی پاڑی ہے جسے ناغا پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سن انیس سو سنتالیس میں ہمارے آبا و اجداد نے اس پاہاڑی کی چوٹی پہ جررت اور بہادری کی داستانیں رکم کرتے ہوئے ڈوگروں اور ہندووں اور سکھوں کے لشکروں کو وہ عبرتناک شکست دی تھی کہ جس کے زخم شاید وہ آج بھی چاٹ رہے ہوں اور اس کا تمام تر کریڈٹ اس سے ملحق کا جتنے بھی علاقے ہیں خصوصاً بیس بگلا جھیڑ غنی آباد کے لوگوں کا اس میں خصوصی کانٹریبیشن ہے آپ کو میں مزید بھی چاہوں گا کے علاقے آپ کو دکھاؤں گنگا چوٹی کی بالکل ٹاپ سے یہ نیچے جو آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں یہ بنی مناسان اور اس سے ان کی ڈوہوکیں ہیں ڈوہوک ان عبادیوں کو کہتے ہیں کہ جو موسمی ہوتی ہیں گرمیوں میں لوگ نیچے وادیوں میں بسنے والے اپنے مال موشی اور سیزن گرمیوں کا انجائے کرنے کے لیے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ کچھ گرمیوں کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ گزارتے ہیں یہاں پہ آپ وسی چراغائیں دیکھ سکتے ہیں جن کے اوپر ابھی آپ برف دیکھ رہے ہیں یہ وسی اور ریز چراغائیں ہیں جہاں پہ یہاں کے مقامی لوگوں کے مال موشی اور خانہ بردیشوں کے مال موشی آ کے یہاں پہ کچھ حرصہ یہاں پہ گزارتے ہیں ناظرین اب یہاں میں آپ بالکل گنگا چوٹی کی ٹاپ کے اوپر ہوں اس کو گنگا چوٹی کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یقیناً اس کے نام سے آپ جان گئے ہوں گے کہ گنگا اور جمنا دراصل ہندووں کے دو مشہور دریائے ہیں مقدس دریائے جہاں پہ وہ اشنان کرتے ہیں اور اپنے مردوں کی جو چتائیں جلانے کے بعد ان کی راکھ جا کے ان دریائوں کے اندر بہاتے ہیں تو شاید کسی زمانے میں نیچے وادیوں میں بسنے والے ہندو چونکہ جمنا اور گنگا سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے تو شاید یہاں پہ اپنی راک گراتے رہے ہوں برحال اس کے بارے میں کوئی کہا نہیں جا سکتا یہاں پہ ہمارے کسی مسلمان بھائی نے بڑی اچھی کوشش کی ہے اس پہاڑی کا نام تبدیل کرنے کی لیکن جو اس کا شورت ہے اسی وجہ سے ہی ہے پورے پاکستان میں اور بیرونے دنیا جانی جاتی ہے یہاں سے آپ بلکل سامنے ایک پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل آپ کے سامنے سیکرین میں نظر آ رہی ہے یہ دراصل پیر پنجال پہاڑی سلسلے کی چوٹیاں ہیں جو یہاں سے شروع ہو کر بلکل سیالکوٹ اور جمعوں کی شمال کی طرف جا کے ختم ہوتی ہیں یہ ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے جس کے ایک طرف جمعوں اور پنچ کے علاقے ہیں اور جس کے دوسری طرف ویلی کا علاقہ ہے وادی کشمیر جو نوے میل لمبی اور چالیس میل چوڑی ہے اور اس کے پیچھے یہ جو آپ کو زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ دراصل وادی کشمیر کے شمال کی طرف کے پہاڑ ہیں جو کہ پیر پنجال کے بلکل متوازی سائٹ پہ ہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان وادی کشمیر ہے اور ناظرین یہ جو سامنے آپ کو پہاڑی ناظر آ رہی ہے بدقسمتی سے یہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ انڈیا کے پاس ہے اور اس پہاڑی کا نام ہے کازی ناغ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ پاکستان اور بھارت کی فوجوں آمنے سامنے ہیں اور یہ مقبضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان ایک بھارڈرینی پہاڑیوں کے دن میں بنتا ہے اور اس سے آگے یہ جو پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں برف کی یہ ہٹیاں بالا کے بلکل پیچھے ایک چوٹیاں اور اس سے پیچھے پھر لیپا ویلی اور وادی نیلم کے علاقے آ جاتے ہیں اور بلکل آگے یہاں پہ آپ کو جو ویلی نظر آ رہی ہے یہ وادی جیلم ہے اس میں گڑی دو بٹا ہٹیاں بالا اور مظفر آباد کے علاقے ہیں ناظرین ان دو پاڑوں کے درمیان بلکل اس سیدھ میں یہاں پہ یہ جو کازیناک کی جو پاڑی ہے اس کے بلکل نیچے یہاں پہ اوڑی اور تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ گڑی دو بٹا چکوٹھی سوری اور تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ اوڑی موجود ہے جس کا نام ہے باپ نے تقریباً حیرات بھی جانتا ہے اوڑی پہ جو وہاں بیٹا ایک ہوا تھا اس کے بعد مشہور شہر ہے اور اوڑی شہر اور یہ باگ شہر کے درمیان یہ پیر پنجال کا ایک زیلی پاڑی سلسلہ یعنی پیر کنٹھی واقعہ ہے ناظرین کبھی آپ آئیے یہاں پہ ایک قدرت کا حسین نظارہ ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے جتنے بھی کوئی دنیا میں قدرت کا شاکار ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے سردیوں میں آپ کو یہاں پہ برف کے امبار نظر آئیں گے اس وقت بھی یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھے فٹ برف موجود ہے اور بڑا مشکل ہے کہ یہاں پہ سفر کرنا برحال میں یہاں پہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اور جو لاور سے آئے ہیں میں ان کو داد دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ اتنی مشکل میں یہاں پہ آئے ہیں اور یہ ان کی عمت ہے ہم لوگ تو خیر یہاں کے عادی ہیں برحال ان لوگوں کو جو ان اسلام کے ہو یہاں پہ گنگا چوٹی میں آئے آپ تمام لوگوں سے بھی میری ایک ظاہرش ہے جو جو بھی اس وڈیو کو دیکھے گا کہ وہ یہاں پہ ضرور آئے سردیوں میں بھی آ سکتے ہیں آپ اگر آپ کے اندر تھوڑا سا تھوڑی ویل پاور ہو تھوڑا سا حوصلہ ہو ان لوگوں کی طرح تو آپ یقین ان سردیوں میں بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ گرمیوں میں سیزن انجوائے کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ آئیں گرمیوں میں جب آپ کو راولپنڈی میں چالیس ڈگری سنٹی گریٹ پینٹالیس ڈگری سنٹی گریٹ اور لاہور کا ٹمپریچر پچاس ڈگری کیس راؤنڈ آب آؤٹ ملے گا تب آپ یہاں پہ بارہ ڈگری سنٹی گریٹ پندرہ ڈگری سنٹی گریٹ انجوائے کریں گے ناظرین یہ گنگا چوٹی کا کچھ مختصر ستارف تھا اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بہت بہت شکریہ